عوض بلہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا الہ سٹوڈنس جی بچو آج ہم جماعیت پنجم کا کاروان اردو کا جو ہے اپنا بیسوہ لیکچر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی جو ہے آپ لوگ کاروان اردو کی جو کتاب ہے وہ نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر جو اٹھالیس ہے اسے کھول لیں بچو آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے آجزی ٹھیک ہے بچو تو سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا ایاز اس کا خاص خاتم تھا ایاز کی ایک نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا بادشاہ کے اس تعلق کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے یہی وجہ تھی کہ ایک برتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا ایاز آپ کے ہیدے جوہرات کو چورا چورا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مقصود کر لیا ہے اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالہ لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا ایاز تنہ 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 ہر چند روز بات اس میں جاتا ہے اور چورائے ہوئے قیمتی جوہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالہ لگا دیتا ہے در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا لیکن پھر بھی وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہے وہ لے آئیں درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کہ جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا اور پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا انہوں نے سارا ماجرہ بادشاہ کو بتایا بادشاہ نے ایاز کو بلوائے اور اس سے پوچھا کیوں بھائی تم نے ایسا کام کیوں کیا ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں تالہ ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدکمان کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا ایاز نے جواب دیا میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا جھاڑیاں اور گاز پوس کٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھا ہے جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حیثیت کو بھول مت جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ سلطان محمود غزنوی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا ایاز کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی اور یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر اور بغلے جھانکنے لگے جی بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ برسخیر کا چھیک ہے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کا ایک خاص خادم تھا جو ایاز نام تھا چھیک ہے دوسرے درباریوں کی نسبت وہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا جس کی وجہ سے دوسرے درباری جو ہیں وہ جلتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ کو یہ معمولی سا غلام جو ہے وہ اتنا عزیز کیوں ہے انہوں نے پھر کیا کہا بادشاہ سے کہ آپ کے ایرے جوارات کو چوراتا ہے اور ایک دروازے میں ایک کمرے کے دروازے پر تالہ لگایا ہوئے جس میں اس میں وہ رکھتا جا رہا ہے اور اس کا مقصد آپ کا خزانہ خالی ہی کرنا ہے بادشاہ کو جو ہے وہ یقین نہیں آیا تھا اس کے باتوں پر درباریوں کے لیکن وہ ان کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے کیا ان درباریوں کو کم دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ دروازے کا تالہ توڑو اور جو کچھ ہے وہ لے آؤ لیکن درباریوں کو وہاں ایک چروائے کے پھٹے لباس اور جوتے ایسے ملے جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ملا مزدوروں نے ساری زمین کھوڑ ڈالی لیکن پھر بھی کچھ نہ ملا انہوں نے سارا ماجرہ بادشاہ کو جب بتایا تو بادشاہ نے ایاز کو بلوا کے پوچھا بھئی اصل حقیقت بتاؤ کیا ہے تو ایاز نے کیا جواب دیا کہ اب میں آپ کا وزیر ہوں لیکن اس سے پہلے میں کیا تھا کہ چرواہا تھا ٹھیک ہے بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ چھاڑیاں اور گاز پورس جو ہے وہ کٹنا میرا کام تھا میں نے اپنے اس زمانے کے اس لباس اور جوتے کو اس لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ جب میں نے دیکھتا ہوں تو خود سے کیا کہتا ہوں کہ ایاز اپنی حیثیت مت بھول تو وہی چرواہا ہے ٹھیک ہے اور یہ تیرا وہی لباس ہے اپنی پہلی حیثیت کو مت بھولنا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ سلطان جو ہے محمود غزنوی جو ہے وہ ایاز کی یہ بات سن کر اور زیادہ خوش ہو گیا اور اس کی قدر و منزلت جو ہے اور نزدیک ہو گئی ٹھیک ہے ایاز کی جو ہے بادشاہ کے نزدیک اور یہ ساری باتیں سن کر درباری جو ہے شرمندہ ہو گیا ٹھیک ہے اب بچوں دیکھیں اس کی اگلی سرگرمی الفاظ معنی دیکھیں صفہ نمبر پچاس پر نئے الفاظ و معورات کے معنی ہے ٹھیک ہے الفاظ و معورات معنی یہ مشکل الفاظ ہیں بچوں جو اس سبق کے اندر تھے ٹھیک ہے ان کے الفاظ معنی اب پڑھتے ہیں مکرب ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا مکرب کہ ایاز جو ہے وہ بادشاہ کو بہت زیادہ مکرب تھا کیا تھا قریب رہنے والا ٹھیک ہے تنے تنہا بالکل اکیلہ جس کا اور کوئی ساتھ نہ ہو ماجرہ حال واقع حقیقت یا حادثہ یعنی کوئی بھی واقع جو ہو کوئی بھی حقیقت جو ہو ٹھیک ہے بدگمان ہونا برا خیال آنا یعنی کہ کسی کے بارے میں آپ اکثر ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ کے دل میں برا خیال آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بدگمان ہو رہے ہیں تکبر غرور ٹھیک ہے کسی بھی چیز پر اترانا خود پر اپنی بڑائی جو ہے وہ بیان کرنا اس طرح ٹھیک ہے قدر و منزلت عزت اور مرتبہ ٹھیک ہے عیاس کی جو قدر و منزلت تھی یعنی کہ عزت اور مرتبہ جو تھا وہ دوسروں کی نسبت بلند تھا بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا جیسے دیکھیں درباری جو تھے وہ بغلے جھانکنے لگے یعنی کہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ ان کی بات انکسار جھکاؤ ٹھیک ہے جو کہ ہمارے آجزی اب دیکھیں ہمارے ایک لفظ پر پورا سبق جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے سبق کا دیکھیں نام ہی آجزی ہے یعنی انکسار جھکاؤ ٹھیک ہے یعنی غرور و تکبر مت کرنا ٹھیک ہے بچو یہ الفاظ و معاورات اور ان کے معنی جو ہیں آپ نے اپنی جو ہے کاپی پر بہت خوشخط کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے بچو اب اس سبق کی جو سرگرمی نمبر دو ہے وہ دیکھیں صفحہ نمبر اکاون پر اور سرگرمی نمبر دو ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے دیکھیں ہمارے پاس پانچ لفظ دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے مقرب مطمئن مقصود تکبر یقین اب اس کے لئے اس کاپی اپنی نکالیں اور سب سے پہلا جو ہے وہ کاپی پر آج کی تاریخ لے کے آج 26 جون 2020 جمعہت کا کام دن ہے آج جمعہ کا سبق کا نام لے کے آجزی اور پھر اس طرح سے الفاظ جملے ٹھیک ہے ایک طرف الفاظ مقرب مقرب کا ہم کیا لکھیں گے جملہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں بچو یہ تو بہت اہم بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بننا چاہیے جو اس کے بہت قریب ہو جائے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں لفظ ہے مطمئن جملہ ہم نے اس کا کیا لکھا ہم پاکستان میں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں دیکھیں ہم آزاد ہیں ہم اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں سکون ہے دلی سکون ہے مطمئن ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اگلا لفظ دیکھیں مقصوص محفل میں خاص مہمانوں کے لئے کرسیاں مقصوص تھی اب دیکھیں اکثر بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی بھی محفل ہو ٹھیک ہے تو کچھ مہمان ہوتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں جنہیں خصوصی طور پر بلایا جاتے ہیں اس محفل میں تو ان کے لئے جو ہے وہ جگہ بھی خاص ہوتی ہے تو اس کے لئے یعنی کہ محفل میں خاص مہمانوں کے لئے کرسیاں مقصوص تھی ٹھیک ہے وہ ان کے لئے ہی تھی یعنی اس کرسیوں پر انہی مہمانوں نے بیٹھنا ہوتا ٹھیک ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر سا نا پسند ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر جو ہے وہ تو پسند بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں یقین ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے جی بچو یہ ساتھ میں ہم نے کافی پر پانچ جملہ ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہے ٹھیک ہے آپ وہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس سے ہٹ کر اگر آپ کے ذہن میں اور بھی بہت اچھا جملہ آ سکتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ یہی جملے لکھیں ٹھیک ہے بچو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوگا اوکے بچو اللہ حافظ اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا